موسیقی چینل پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں فیس بک ٹھیک ہے کیونکہ ہم نے اس ویڈیو میں فیس بک کا اکاؤنٹ بنانا ہے تو یہاں پہ ہم جائیں گے فیس بک لاؤگ ان اور سائن اب پہ ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم جب اس کیل پہ آ جائیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس اکاؤنٹ نہیں ہے تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے یہاں پہ create new اکاؤنٹ پہ کلک کریں گے یہاں پہ first name تو میں یہاں پہ لکھ دوں گا ہلال اور یہاں سر name تو میں یہاں پہ tag لکھ دوں گا تو یہاں پہ آپ mobile number یا email ڈال سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے email کے ساتھ کیسے بناتے ہیں تو یہاں پہ میں اس والے email کو copy کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں اس کو copy کرتا ہوں آپ اپنے email وہاں پہ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس email کو یہاں سے copy کروں گا اور یہاں پہ re-enter ایمیل مانگ رہے تو re-enter کر دوں گا ٹھیک ہے پاسورٹ یہاں پہ میں اپنا دے دوں گا آپ جو بھی پاسورٹ رکھنا چاہتے ہیں پاسورٹ دے دیں یہاں پہ میں اپنا پاسورٹ دے دوں گا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ اپنا date of birth سے لے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کر دوں گا ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ جنٹر سے لے کر سکتے ہیں یہاں پہ میل کر دوں گا وہاں فی میل ہے تو فی میل کر ایمیل ہے تو میل یہاں پہ custom پہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے میل سے لکھیا یہاں پہ میں sign up پہ click کر دوں گا اوکے we require everyone to use the name that they use in everyday life اوکے تو یہاں پہ میں date کا use نہیں کر سکتا تو میں یہاں پہ simply اپنا نام دیکھ دوں گا ٹھیک ہے حلال احمد تو sign up پہ click کرتے ہیں اور hopes ہو کہ یہ ہو جائے گا اب تو یہاں پہ naming کا issue ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ daily life میں جو نام use کرتے ہو وہ یہاں فیس بک پہ use کرو تاکہ آپ کو لوگ identify کر سکے تو دیکھیں ہمارا فیس بک کا نیا account بن گیا اور اس میں ابھی کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کچھ technical issue بتا رہے ہیں یہاں پہ try again اچھا چلیے اس کو چھوڑے آپ نے یہاں پہ جانا ہے اپنے profile پہ ٹھیک ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا profile image کہاں سے enter code from your email اوکے تو ہم یہاں پہ email پہ آتے ہیں یہ والا code ہمارے پاس آ گیا تو اس کو copy کرتے ہیں copy کرتے ہیں یہاں سے اور اس کو یہاں پہ add کرتے ہیں continue پہ کلک کریں اوکے account confirm اوکے اور اب دیکھیں وہ error بھی چلا گیا ٹھیک ہے تو اب یہاں سے ہم اپنے profile پہ جاتے ہیں اگر آپ نے یہاں پہ image لگانی ہے تو یہاں سے اس camera کے icon پہ کلک کریں یہاں پہ upload ٹھیک ہے میں یہاں پہ desktop پہ میری ایک image پڑی ہے تو میں یہاں سے upload کر دوں گا ٹھیک ہو گیا آپ یہاں سے zoom in zoom out کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں ایک temporary اگر آپ temporary رکھنا چاہتے ہیں تو اگر میں اس پہ کلک کروں تو یہ آ جائے گا کہ one week یا one day one hour تو آپ اس کو temporary بنا سکتے ہیں لیکن میں اس کو temporary نہیں بناوں گا permanent لگانا ہے میں نے اس کو تو یہاں سے میں save پہ کلک کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہ میرا image save ہو گیا profile image اور یہاں پہ میں cover photo لگاؤں گا تو cover photo میں upload پہ جاؤں گا اور cover photo اگر میں یہاں download پہ جاؤں تو میرے پاس کوئی ایسا photo نہیں ہے اگر میں cover پہ لگا دوں تو چلیے فیلال ہم اس بانڈا کو لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنا cover photo یہاں پہ لگا سکتے ہیں جو بھی آپ نے بنائے ہو یا آپ کے پاس ہو تو میں نے randomly اس کو select کیا اب آپ یہاں سے اس کو drag and drop کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کو چاہیے کہ اس کا بانڈا کے جو کان ہے وہ یہاں پہ دیکھیں تو آپ اس کو نیچے لے سکتے ہیں اگر آپ کے دیکھیں نہیں کان نہ دیکھیں پورا مو اور آنکھیں دیکھیں تو آپ اس کو drag and drop یہاں پہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے میں save changes پہ کلک کروں گا تو یہ save ہو جائے گا اور یہاں سے میں نیچے آوں گا تو اگر ہم اس page کو refresh کر دے تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ آگیا اب یہاں پہ اور بھی ہمارے پاس options ہے like story add کر سکتے ہیں profile کو edit کر سکتے ہیں about friends photos لیکن یہ ایک نیا profile ہے تو اس میں ابھی friends photos وغیرہ photos میں تو یہ دو photos آئیں گی ٹھیک ہے اگر میں post پہ چلے ہوں اب یہاں پہ intro ہے تو یہاں سے ہم اپنا bio add کر سکتے ہیں edit details add bio تو bio میں آپ نے لکھنا ہوگا کہ میں کون اور تو میں یہاں پہ لکھ لوں گا کہ software engineer کہ میں ایک software engineer ہوں software engineer with three years of experience in software software development اوکے آپ اپنا bio جیسا بھی لکھنا چاہتے ہیں لکھ سکتے ہیں اپنے field کے related ٹھیک ہے اس کو آپ نے public رکھنا ہے تو یہ public ہی ہوگا یہ setting بعد میں change کر سکتے ہیں تو اب یہ میرا bio ہو گیا ٹھیک ہے اگر میں اپنے account کو refresh کروں تو اب یہ یہاں پہ دیکھنا چاہیے ہاں یہاں پہ آ رہا ہے اور یہاں سے add details to connect with more friends تو یہاں پہ اگر آپ get started پہ click کریں تو add details your background info include details in your about section search as a city اوکے یہاں پہ آپ اپنا location وغیرہ address وغیرہ ڈال سکتے ہیں تو add details پہ اگر میں چلے جاؤں تو enter city تو یہاں پہ میں city enter کر دیتا ہوں اسلام آباند اور یہاں پہ میں اس کو change بھی کر سکتا ہوں کہ یہ public رہے آپ دیکھیں یہ بہت سارے option ہمارے پاس آ رہے ہیں آپ اس کو only name پہ کر کے صرف آپ کو نظر آئے گا friends کو نظر آئے گا اور friends accept اور ٹھیک ہے تو آپ اس کو نہیں دیکھانے چاہتے ہیں آپ یہاں پہ name ڈال سکتے ہیں specific friends کو میں simply یہاں پہ public select کرتا ہوں it's up to you کہ آپ میں کیسا رکھنا ہے ٹھیک ہے میں save کر دوں گا and یہاں پہ enter current city تو current city بھی میں اسلام آباد ہی ڈال دوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں save کر دوں گا اب یہ منحل سے ہاں high school اور یہ سب information پجھے گا آپ کے university کے بارے میں college کے بارے میں تو آپ یہاں پہ وہ ڈال سکتے ہو ٹھیک ہے تو اب دیکھیں اب یہ university آ گیا اگر میں اس کو skip کروں تو where do you work تو آپ یہاں پہ پوری details ڈال سکتے ہو ٹھیک ہو گیا لیکن اس ویڈو کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنا facebook account کیسے بناتے ہو باقی اگر آپ کو اس میں کوئی question ہے یا کوئی confusion ہے تو آپ مجھے نیچے comment section میں پوچھ سکتے ہو میں اس کا answer دوں گا اگر topic لمبا ہوا تو میں اس پہ ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا تو اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی تاہاں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور اگر ویڈیو اچھے لگی ہے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور make sure کریں کہ آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہو اور bill option on ہو تاکہ آپ کو upcoming videos کی notification time پہ ملتی رہے تو چلیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں